بھائی صاحب یہ دیکھو ابھی ٹوٹا ایک دم یہ دیکھو یہاں سے سلی پوئی گاڑی اور وہاں تک تو چلی جی نئے بلوک کی شروعات ہو گئے اور نئے بلوک کی شروعات پھر سے خورملا دھار سے ہو رہی ہے تو ہیلو دوستوں کے حال چال ہے میں بلکل مستور امید آپ لوگ جہاں ہوں گے سست ہوں گے مست ہوں گے پریوار کے ساتھ بیست ہوں گے اور موسم کی بات کیا ہے تو آدھے زیادہ بادل لگے لیکن تھوڑا بہت کہیں کہ موسم کھلا ہوا ہے اور پھر سے ہمارے ساتھ امان ویٹا آ رکھے ہیں بھٹا کیا آرہا ہے آج کل تو الگی لونڈا بن رکھا ہے اور اسمائل دیکھو جارہا جہریلی اسمائل دی رہا ہے آج کل چلو صحیح ہے ایرو مت کیا ہو گیا اور باقی یہاں پہ پھر پھر سے وہی پروسس چل رہی ہے یعنی کی ویڈیو اپ لوڈ کرنے لیے لگا رکھی ہے موسم ادھر سے تو اکثر بادلوں سے گھرا ہوا ہے لیکن ادھر سائٹ کے بات کیا تو یہاں بھائی صاحب نیلا آسمان زیادہ دکھائی دے رہا ہے اور ٹھیک سامنے دھار پہ دیکھیں بھائی صاحب کتنے خوبصورت مکان دکھائی دے رہے اور کتنا خوبصورت نجارہ دکھائی دے رہا ہے اور باقی یہاں زیادہ بیڈیو کیا بنائے جلدی بیڈیو اپ لوڈ کرتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی لائف کے بارے میں اتنا نہیں بتایا ہوگا جتنا آپ کو خوبصورت دہار کے بارے میں بتا دیا ہے اب دیکھیں جی اس سڑک پہ چلنا اتنا رسکی ہے کہ اوپر کی سائیڈ یہ جو چٹان ہے اس میں سے کبھی بھی پتھر ٹوٹ سکتا ہے اور پچھلے بار بھی ہوا تھا بل ایک بار اس روڈ پہ ایسی آنسون کے سمیہ پہاڑوں کی سڑکوں پہ خطرہ تو ہمیں سا من راتے رہتا ہے بھائی ساہب بھائی ساہب یہ دیکھو ابھی ٹوٹا ایک دم جب ہم صبح گئے تھے تو اس ٹائم میں ٹوٹا نہیں تھا لیکن ابھی ٹوٹا بھائی اوپر سے ٹوٹ رہے تو یہ دیکھو یہاں سے ایک دم چٹان کچھی ہو رہا ہے وہاں سے پورا ملوہ ٹوٹ کے نیچے گریا بھائی ساہب اس کو بولتے ہیں کوئی اچھے کرم کر رہے ہو تب جا کے بچے بھائی بھائی ساہب بھائی سلیپوی گاڑی اور وہاں سے سلیپوی گاڑی اور وہاں تک بھائی خلقے ہو سکتے ہیں لیکن ایک دم خطرہ ہو گیا بھائی تو بھال بھال بچنے کی اپلاک چوٹے کر کے چھولے پرانٹے کھلایا جا رہے ہیں چلی چلی جے گھرمکرام چھولے پرانٹے بھی کھائے لیکن باقی سکو سال آج گھر آگئے بھائی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو اس کے ماں دیکھیں تو اس کے ماں میرا ساتھ نہیں بھیجی اس کو بیٹا ایچوٹا ہوتا ہے نیچا ہوتا ہے تو پھر گھر والے منہ کرتے ہیں خیر مجھے تو ہمیشہ ہی منا کرتے رہتے ہیں گھرواد لیکن کیا کروں میں نے سنتا اس معاملے میں میں بولتا ہوں مر جاؤں لیکن ویڈیو اپلوڈ کرنا نہیں چھوڑوں گا چاہے مجھے کہیں تک بھی جانا پڑے اگل بگل اتنی ناصپتی کو پورا نہیں کھا رہے ہو تھوڑا کھا رہے دوسری ناصپتی کو پھر اسٹار کر رہے ہیں چلی اگلے جنب میں تو پچھی بنیں گے مست کر کے کھائیں گے کھائیں گے مست کر کے جو مردی کھاتے رہیں گے چاہے گھر میں آتی ہیں امن مست کر کے چرپائی پر بیٹھ رہا ہے مست کر کے اپنی جو ساسیں اس کو دھیرے دھیرے لے رہا ہے وہاں پہ تو ساس ایک دم رکھ گئی تھی بج گیا بیٹا بج گیا ٹھیک چرپائی کی بات کرو تو یہ مست کر کے سورکاں بھائی ٹھیک ہے میں پہنچے ہی لات رہے تو بس ٹھیک سامنے سولر لائٹ جو ہے اس کے خمبے پہ دیکھیں مست کر کے کبھا بیٹھ رکا ہے آج بھی کرو کاکا کیا بتا کوئی مہمان آ جائے دیکھیں جی دوستی بہت انمول چیز ہے انسان ہو جانور ہو پسو ہو پکچی ہو دوستی ہونا بہت ضروری ہے سامنے والی سولر لائٹ پہ دیکھیں تو کبھے مست کر کے وہاں پہ بیٹھے ہیں اب یہ دوست ہوں گے یا کپ آس ہوں گے تو بھگوان جانے کتنے خوبصورت دکھائی دیرے بھائی ساہب دیکھیں جی پکچی کتنا خیال رکھتی ہے اپنے سریر کا دونوں لگے ہیں اپنے سریر کو ساپ کرنے پہ بھاگے انیتا تو اسکول جا رکھی ہے اور یہاں پہ نانا جی بیٹھ رکے نانا جی ٹھیک ہے سوستے پانی چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہونے چاہیے بھائی ساہب بھڑا پہ میں ان کا سریر سوست ہونا ہو لیکن ہمارا تو اسوست ہو رہا ہے بھائی ہم کیا بولے آپ لیکن ہمارے بیچ میں یہ بندہ جو بلکل ٹن چل رہا آج گل ہے اور دیکھوں موبائل کے بھی نہیں کیا کر رہا تو کیا کر رہا تو کیا جندگی جی رہا تو ایسے آج گل میں یہ در بیٹھا ہوں بھائی ساہب لگے ہیں ہم موبائل پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی عمر ہوتی ہے موبائل کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی بعد میں تو بی بی اگمار کھائے گا اوہ سوئی چلو سائی ہے جو بھی سائی ہے اور باقی آمن جا رہا ہے گھر میں اپنے ماں کے سامنے حاجر دینے لگا لگا ہے اسکول میں کبھی نہیں لگا ہے پر یہاں لگا لے تو دراصل ہوتا کیا کہ جب اسکول کا ٹائم تھا تو حاجر لگانا ضروری تھا لیکن جب اسکول سے گھر بیٹھ جاتا ہے نا بندہ اس کے بعد جب بیروز گار رہتا تو اس کے بعد گھر والے سامنے حاجر لگانا ضروری ہے میں تو گھر والے سوچے کہاں چلے گیا اب دیکھیں جی مونسول میں ایک فائدہ بھی ہوتا اور ایک گھاٹہ بھی ہوتا ہے گھاٹہ تو یہ ہوتا کہ لینس لائیڈ آتا ہے بہت جگہ توڑ فور ہوتی ہے کہیں ایکسیڈ ہوتا ہے لیکن فائدہ یہ ہے کہ جو پوری پرکرتی سوک گئی تھی اب چاروں طرف ہریالی ہریالی دکھائی دیتی ہے اور باقی جو ٹھیک سامنے اکھروٹ کا پیڑ ہے اس میں تھوڑا بہت اکھروٹ تو دکھائی دے رہا اور باقی کچھ دن بعد اکھروٹ پک کے تیار ہونے والے ہیں بس بندروں کا آتنگ نہیں چاہیے اگر بندر آئیں گے تو بھائی صاحب ایک ہی دن میں وہ پورے پیڑ کو کھالی کر دیں گے تو دن کے ابھی ساڑھے بارہ بج رہی ہے اور انیتہ بھی ایک گھنٹے بعد گھر آنے والی ہے تو ابھی میں تھوڑے ایک راؤن امن کے گھر سے مار کے آ جاتا ہوں کیونکہ وہ بیچارہ روج آتا ہے تو آج میں بھی چلے جاتا ہوں وہاں میں تو اس کی ماں بولے گی یہ ہی جاتا رہتا ہے وہ تو کبھی نہیں آتا چلو آگے نانا جی ٹھیک ہے اور باقی گھر میں نانا جی ہے اور شیرو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آج کل پہاڑوں کے راستوں میں جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جونگ کا یعنی کی جونگ کبھی بھی پیر میں چپک سکتی ہے تو مجھے بار بار نیچے دیکھنا پڑے گا کیونکہ جب لگتے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے باقی آج کل کہیں بھی جا رہے ہیں تو ہری بھری گھاس دکھائی دے رہی ہے یعنی کی پورا پہاڑ ہریالی سے ایک دم چمک رہا ہے اور مونسون میں جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے مکان کے لیے وہ ہوتا ہے سیوال یعنی کی سیوال پورے سیمنٹ کو خراب کر دیتا ہے اور باقی آمن کے گھر آنے سے پہلے مادرگا کے درسن بھی ہو جاتے ہیں اور باقی اندر کی بات کیا ہے تو یہاں ناستہ چل رہا ہے تو بھائی بچی اس نے ناستہ کیا ہے بھی اس نے کھائے لے ناستہ بھوکا تھا آج سوہے سے بھوکا بیچا رہا اس نے میرے کو بھی آج کمپنی دی اور یہاں بھی بیچارک کمپنی دے رہا ہے کتنا بڑا کھلوار کر رہے اس پیٹ کے ساتھ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سہیے آج پرانٹے کھائے آج آج پرانٹے کھائے ہم نے سچ بتاؤں اس نے نہیں بتایا ہوگا لیکن میں بتا رہا ہم نے پرانٹے کھائے آج اب لگاو بھائی جو کو پہلے پتہ چل جاتا جس دن میرے ساتھ سے بیڈیو اپروڈ کر کے آتا ہے اور اگر یہ کھانے کے لئے منہ کرے گا تو بھائی جی گیس لگا لیتا ہے یہ پرانٹا کھا کے آگے چوتھی بار کھا لیا چلو ٹھیک چلو بہت ہے ایک بہت ہوتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور باقی یہاں آتے ہی اماں نے مست تھنڈا تھنڈا پانی پیلا دیا ہے چاہی تو یہ میرے گھر میں پیتا ہے یہاں پانی پیلا رہا رہا ہے اور بھائی ساپ گلاس کی ہلتھ بھی ٹھیک تھا بھائی ساپ یعنی یہ اتنا بڑا گلاس چاہی مل جائے تو دو چار گھنٹے تا اس کو دو ہاتھ سے پکڑتے پکڑتے پیت رہی ہے بھائی یہ بھائی اس گلاس کو پکڑنے لیے دو ہاتھ چاہی ہے یہ جو گلاس ہے ایک کھلو کا ہے تھوڑ دیر پہلے اماں نے تھنڈا پانی پیلا ہے تو ابھی جسٹ بھائی جی نے لیا دیا گرما گرام چاہی چاہی ایک دم کالی ہے کیونکہ ہمیں کالی چاہ سے آز کل بھہت پیار ہے بہت بہت دنے واد بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی ہمارے گاؤں میں کیا ہوتا ہے نا جو پہاڑ کی ناری ہوتی وہ سیدھے باہر والی مطلع نا تو بیچ کے کھا لے گی ہمیں کیوں بھائی جی اب یہ بولتا سادھی بل اس نے کنیے اس نے لانیے ساہی بات ہے دیکھ بھائی سادھی تیر کو کنی لیکن گھر میں آئی ہو بھائی جی ٹھیک ہے اس کو بیاج دینا پڑے گا ہاں صحیح بات ہے چلو ہلفل چاہی پیتے ہیں بھائی صاحب تو سمیں ابھی دن کی ڈھائی بجھ رہی ہے اور امن کے گھر میں ایک ڈیر گھنٹا مست بیٹھنے کے بعد گھر چلتے ہیں کیونکہ اب انیتہ بھی آگئی سکول سے بہت بہت دھنیوا اتنا بڑا گلاس پانی پلانے کے لیے اور کہاں سے لائے ہو گلاس لائے ہو لائے ہو لائے ہو لائے ہو لائے نے سور لائے ہو لائے ہو لائے اب دیکھیں جی کچھ لوگ ہوسٹل میں پڑھائی کرنے جاتے لیکن کچھ لوگ اور باقی موسم کے بعد ایک بار فٹ سے کروں تو بادل تو چاروں طرف دکھائے دے رہے تھوڑا بہت نیل آسمان دکھائے دے رہا ہے اور باقی جدر سایڈ سورے دیو ہیں سورے دیو اس پہاڑی کی پیچھے جانے والے تھوڑے دیو میں لیکن سورے دیو وہاں بادلوں کے بیچ ایک دم جکڑ گئے ہیں اور اس سے پہلے کہ سورے دیو کو جکڑنے کے بعد بادل پانی پھیکے اس سے پہلے ہم گھر نکلتے ہیں یہاں سے کیوں بھائی اور باقی جیسے ہی ہم گھر کے پاس پہنچے ہو ایسی یہاں پر سیرون مست کر کے گیٹ پہ بیٹھایا ہے جی لو اب اندر جا مکان تیرا وہاں آیا تو یہاں کا تیرا کو کس نے باہر کر دیا تیرا بھی پورا سیر اس مکان میں ٹھیک ہے چلا اندر آج بٹا آج بٹا آج چااں لیکن اس کو بھی لائیں hello charoon kaman ہاں شاہیے یہ چارہ روز باہر پہ بیٹھا رہتا ہے hello anita anita hey anita where are you going hello اب انگریس میں ہوگی بار ملہ موسیقی 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 موسیقی